بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ان ساتھ صادقین میں سے ہے جو ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی اے چرواہے کیا تمہارے پاس دودھ ہے یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ غارِ حرامیں موجود تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرص کیا جناب میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں اسی لئے معذرت جاتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے سیتنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرص کیا مجھے کوئی اتراز نہیں دیکھ لیجئے لیکن یہ ممکن نہیں کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجازت دینا تیرہ کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بردینا اللہ کا کام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بکری خدمت میں پیش کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا اس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئی اس واقعے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال میں اللہ کا رسول ہوں اللہ ایک ہے اس کو کوئی شریک نہیں آپ کا کیا خیال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو پہلے ہی اپنا دل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے فوراں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم آپ نے اسلام قبول کر لیا ایسا کرنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مالک آپ کو سہرا کی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر گرم پھتر رکھ دیا جاتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کے معصوم چہرے پر بے تہاشہ مارتا اور شرک کرنے کے لئے مجبور کرتا مگر یہ حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے اہت اہت یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایک دن ابو جہل امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے آخر تک ہار کر کہنے لگے بلال آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دی جاؤ گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ادھر سے گزر ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کفار کے ہاتھوں پٹھتا دیکھ کر بے تاپ ہو گئے کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مسائب سن کر اشک بار ہو گئی ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سخت تکلیف دی جارہی ہے سربری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا کچھ روپے ہوتے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خرید لیا جاتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عباس سے جا کر کہا مجھے بلال خرید دو حضرت عباس نے خرید دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازاد کر دیا حضرت بلال سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا تو انہوں نے بتایا سخت سردی کے دن تھے مجھے بخار تھا اور مالک مجھ سے جو پیسوا رہا تھا دروازے پر دستک ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آئے اور پوچھا بلال کیا ہوا بلال نے کہا پوچھتے تو سب ہیں لیکن کرتا کوئی بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی برا بھلا کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ کر کے سنتے رہے اور گرم دوتھ لے کر بلال کو دیا اور کہا پی کر سو جاؤ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جو کون پیسے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ سو جاؤ یہ جو مجھ سے پیسے ہوئے لے لینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات ایک حبشی غلام کے لئے چکی پیستے رہے جب صبح بلال کو جو پیسے ہوئے ملے تو بلال بہت متاثر ہوئے پھر یہ عشق ایسا پڑھان چڑھا کہ لوگ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں عاشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے اور پھر شان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور زمانہ واقعہ بلال نے آزان نہ دی تو صبح ہی نہیں ہوئی حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتے تھے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ بلال صحیح آزان نہیں دے دے آج صبح کی آزان اور کوئی دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کو آزان دینے کا حکم فرمایا بہت وقت گزر گیا مگر سورج طلوع نہ ہوا لوگ فکر مند تھے کہ اتنے میں جبرائیل وحی لے کر نازل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور کہا رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے جب تک بلال آزان نہیں دیں گے سورج طلوع نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تو رونا شروع کر دیتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت بلال نے آزان دینا ہی چھوڑ دی کیونکہ جب بھی بلال آزان دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد آجاتا فیضا غمگین اور ہر آنکھ عشق بار ہو جاتی آج کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسا ردبہ ملا کے چلتے مکہ میں اور قدموں کی آہر جنت میں سنائی دیتی تھی اللہ پاک ہر مومن کے دل کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرمائیں آمین